بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرمہ میں بے حد تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا بدر کے روز امیہ اور اس کا بیٹا علی سیدنا بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انسار صحابہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے اس کے بیٹے صفوان کو ان کے قتل کی حبر ملی تو اسے یقین نہ آیا جب ان کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو اس نے امیر بن وحب کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ناکام بنا دیا اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے حلاف سازشوں اور محالفت میں گزار دی جب مسلمان فتح مکہ مکرمہ کے لئے آئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے چند سر پھیر نوجوانوں میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل پیش پیش تھے ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کیا ہوا ایک چھوٹا سا محتصر واقعہ ہے بنو بکر سے تعلق رکھنے والا حماس بن قیس مکہ مکرمہ کا ایک مشرق کئی دنوں سے اپنے ہتھیار تیار کر رہا تھا تاکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سپاہ کا مقابلہ کر سکے بتائیں مکہ مکرمہ کے روز صبح صویرے اپنی بیوی سے کہنے لگا تھوڑا سا انتظار کرو میں آج تمہارے لئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک کو غلام بنا کر لاؤں گا حماس ہندما کے علاقے کی طرف جا رہا تھا جہاں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جاہل اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور جلد ہی بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئے تھوڑی دیر گزری تو حماس بڑی سراسیمگی اور ہواس باہتگی کی حالت میں گھر پہنچا اپنی بیوی کو آواز دی بیوی جلدی سے دروازہ بند کر دو بیوی نے تنزن پوچھا ارے وہ تمہارا غلام کہاں ہے وہ بولا نیک بخت آج ہندما میں جو کچھ ہوا ہے وہ تم نے دیکھا ہوتا تو تم مجھ سے ادنا سی ملامت کی بات بھی نہ کرتی جبکہ صفوان اور اکرمہ جیسے جری سردار بھاگ کھڑے ہوئے سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا جو کلائیاں اور کھوپڑیاں یوں کٹ رہی تھیں کہ پیچھے سوائے شورو گوگا اور آہفغان کے کچھ سنائی نہ دیتا تھا صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا یہ جنگی مجرم تھا اس کے جرائم کی فہرس بڑی لمبی تھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور عالی حلاق دیکھئے کہ آپ نے ان جنگی مجرمہ کو بھی معاف کر دیا جب ہم صیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر افو درگزر سے کام لیا اور بڑے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیا صفوان کے ساتھ کیا ہوا آئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگا تو سیدھا جدہ کا روح کیا اس کی ہواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ اسے کوئی کشتی یا بحری جہاز مل جائے جو اسے یمن پہنچا دے عمر بن وحب اس کا چچازاد بھائی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سن دو ہجری میں مدینہ طیبہ میں مسلمان ہو گیا تھا صفوان کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کے بارے میں علم ہوا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی عمر سے بات نہیں کرے گا اپنے رشتے داروں اور عزیزوں سے محبت تو ہوتی ہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ صفوان اپنی حرکات کے باعث آگ سے کھیل رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور صفوان کے لئے امان طلب کی عرض کی اللہ کے رسول صفوان اپنی قوم کا سردار ہے وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا صفوان آ جائے اسے ہماری طرف سے امان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں ہو سکتا ہے اسے اعتبار نہ آئے اس کے لئے کوئی نشانی عطا فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اور دوسری روایات کے مطابق اپنا امامہ مبارک اتار کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جسے آپ نے مکہ مکرمہ میں داہل ہوتے وقت پہن رکھا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں صفوان کوئی عام آدمی نہ تھا یہ مکہ مکرمہ کے معروف سرداروں اور سرمایہ داروں میں سے تھا صفوان کشتی کی تلاش میں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انس کے پاس پہنچے صفوان انہیں دیکھتے ہی چلایا مجھ سے دور ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات نہ کرو عمر بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں اور نہایت حوبصرت انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں ارے صفوان میرے ماں باب تم پر قربان ہو اللہ کے لئے دیکھو کیوں اپنی جان کے در پہ ہو اسے کیوں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان ہے میں ان سے تمہارے لئے معافی نامہ لے کر آیا ہوں صفوان نے غصے کا اظہار کیا اس نے قسم کھائی تھی کہ ساری زندگی عمر سے بات نہیں کرے گا ادھر عمر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کے وہ نہایت محبت و حمدردی سے صفوان سے دوبارہ کہہ رہے ہیں صفوان میرے ماں باب تم پر قربان ہو وہ دنیا کی افضل ترین شہسیت ہیں لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے سب سے زیادہ حلیم اور حوصلہ مند شہسیت اور لوگوں میں بہترین شہسیت سنو وہ تمہارے چجازات بھائی ہیں ان کی عزت اصل میں تمہاری ہی عزت ہے ان کی سر بلندی دراصل تمہاری ہی سر بلندی ہے اور ان کی بادشاہی دراصل تمہاری ہی بادشاہی ہوگی صفوان امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری صفات سن رہا تھا برف پگل رہی تھی اس کی نہوت ختم ہو رہی تھی ذہن تبدیل ہو رہا تھا مگر دل میں کچھ حد شات تھے جنہیں وہ اپنی زبان پر لے آیا کہنے لگا در حقیقت مجھے اپنی جان کا ڈر ہے صفوان کو اپنے جرائم کی شدت کا اندازہ تھا اس نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے مسلمان میرے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں ممکن ہے وہ مجھے بہانے سے مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں لے جا کر قتل کر دیں اس لئے اس نے حد شاہ ظاہر کیا کہ اسے اپنی جان کا ڈر ہے مکر عمیر بن وحب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دینے کے لئے جن الفاظ کا انتحاب کیا ان سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی حلاق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے عمیر رضی اللہ علیہ وآلہ نے بولے وہ تمہارے تصورات اور سوچوں سے کہی زیادہ بردبار حوصلہ مند اور کرم و بخشش والے ہیں صفوان نے عمیر رضی اللہ علیہ وآلہ کی گفتبو سنی تو اسے تسلی ہو گئی وہ ان کے ہمراہ مکہ مکرمہ لوڑ گیا مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیت اللہ ہی میں تشریف فرما تھے صفوان اپنے گھوڑے پر سوار پہنچا اور سواری پر بیٹھے بیٹھے پوچھا محمد یہ عمیر بن وحب میرے پاس آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے صفوان کی کنیت ابو وحب تھی اور عربوں کی عادت ہے کہ جب کسی کو عزت دینا مقصود ہو تو اس کو کنیت سے بلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو وحب عمیر سچ کہتا ہے صفوان کہنے لگا پھر مجھے دو ماں کی محلت دیں تاکہ میں سوچ بچار کرلوں رحیم و شفیق سرابہ افو کرم آلہ حلاق والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ابو وحب تم گھوڑے سے نیچے تو اترو صفوان نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں اتروں گا جب تک آپ انہیں سامنے وضاحت نہ کر دیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیچے تو اترو تم دو ماں کی بات کرتے ہو ہم تمہیں چار ماں کی محلت دیتے ہیں تم اسلام کے بارے میں خوب گھور و فکر کر لو صفوان کو اب یقین آ جاتا ہے کہ اسے امان کا پروانہ مل چکا ہے وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اپنے گھر کی راہ لیتا ہے یہ شخص مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا اسلحہ فروش تھا اور اس کے گھر میں تلواریں ذرہیں ڈھالیں اور دیگر سمانے ہر موجود رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ مکرمہ کے فوراں بعد ہنین کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں ہے اب ایک نئے نشبن سے واسطہ تھا آپ کو اسلحہ کی شدید ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علق میں تھا کہ صفوان کے پاس اسلحہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتے تھے آپ چاہتے تو اپنے چند سلاروں کو حکم دیتے وہ صفوان کے گھر سے زبردستی اسلحہ لے آتے مگر یہ بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی احلاق تھا کہ آپ نے صفوان کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اسلحہ کی ضرورت ہے اسلحہ دے دو صفوان بڑا ہوشیار آدمی تھا کہنے لگا کیا آپ میرے اسلحہ پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا آرتن لینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرا جواب دیا حدیث کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں تمہاری مرضی اور خوشی سے آرتن واپسی کی زمانت کے ساتھ لینا چاہتا ہوں اب تمہاری مرضی ہے دو یا نہ دو صفوان نے یہ الفاظ سننے کے بعد مطلوبہ مقدار میں اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہنین کی طرف روا دماؤں تھے کچھ ملفت القلوب بھی ہمراہ تھے جن میں صفوان اور اس کا ماں جایا بھائی قلدہ بن حنبل بھی شامل تھے لشکر میدانِ ہنین میں پہنچ گیا آج مسلمانوں کا لشکر حاسی بھاری تے داد میں تھا مگر اللہ تعالیٰ کی معشیت تھی کہ شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تھوڑے سے صحابہ ثابت قدم رہے صحابہ اکرامِ بھگدر مچ گئی ادھر دشمن نے ایک مین گاہوں سے اچانک تینوں کی بارش کر دی قلدہ بن حنبل صفوان کا جو بھائی تھا وہ صفوان کے پاس آیا اور شکست پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا صفوان دیکھو آہیدِ تلسم ٹوٹ ہی گیا صفوان نے اپنے بھائی کی طرف غزب ناک آنکھوں سے دیکھا اور ٹوکتے ہوئے کہنے لگا اپنی زبان کو لگام دو اللہ کی قسم قریش کا ایک شخص میرا سردار اور آقا بنے یہ میرے لئے بنو ہوازن کے عوف بن مالی کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا اب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ہی بے حد و حساب مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا صفوان کہتا ہے اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید بغض رکھتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت سے مجھے بار بار مال عطا کیا وہ مسلسل مجھے مال دیتے رہے حتیٰ کہ وہ میری نگاہوں میں کائنات کی محبوب ترین شہسیت بن گئے صفوان آپ کے حسن سلوک حوصلہ اور فیاضی سے اس قدر متاثر ہوا کہ چار ماہ والی محلت اور سوچ بجار کا وقت سکڑ کر تین ہفتے رہ گیا اور ہنین کے فورت بات ہتم ہو گیا اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا جس نے حجرت کا شرف نہ پایا وہ برباد ہو گیا بلکہ جس نے حجرت نہیں کی اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں یہ بات اس کے علم میں آئی تو حجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا فتح مکہ مکرمہ کے بعد مکہ مکرمہ سے حجرت ہتم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بہت محبت رکھتے تھے اور ان کے معمولی سے معمولی کاموں میں بھی ذات دلتسبی لیتے تھے پوچھا صفوان کس کے مہمان بنے ہو عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوان تم ایک ایسے قریشی شخصیت کے مہمان بنے ہو جو قریشیوں سے شدید محبت رکھتا ہے پھر فرمایا ابو وحب مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ اپنے دیرے پر ہی قیام کرو اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو چنانچہ وہ وفات تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے صفوان مکہ مکرمہ کے ممتاز ترین سرداروں میں سے تھے نہایت فصیح اللہ ساتھ ہے ان کے ہاندان کے بارے میں مورحین نے لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور ہوب مہمان نوازی کرنے والے شرفہ تھے یہ سلسلہ نسلوں سے چلا آ رہا تھا ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں سے پوچھا مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مہمان نواز کون ہے جواب ملا عبداللہ بن صفوان کہنے لگے اس گھرانے کے مہمان ہانے کی آگ کبھی بچتی ہی نہیں صفوان بن عمیہ بیالی سجری میں امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ کی حلافت کے ابتدائی آیام میں وفات پا گئے